اب اس کو آپ نے بتانا ہے کہ جو کیٹ ہے وہ کیا کیا ہے مثلا خوبصورت ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ خوبصورت ہے تو آپ نے یہاں پہ لکھ لینا ہے بی ای ای یو ٹی آئی ای فیو ایل بیوٹیفل تو پھر آپ نے اسے بچے سے پوچھنا ہے کہ اچھا تمہاری کیٹ جو ہے وہ ہیلتی بھی ہے ٹھیک ہے جی ہیلتی لکھ لیتے ہیں سمارٹ ہے چار خوبیاں لکھ لیں آپ اس کے بعد پانچ میں بھی لکھ لیا ہے چلے پانچ کرنے ہیں ٹینس ان ٹینس کا ایسے بن جائے گا وہ انٹیلیجنٹ ہے کلیور ہے انٹیلیجنٹ ہے دس بارہ خوبیاں لکھ لیں بڑا مضمون لکھنے دے بچے کو بچہ خود خوش ہو جائے کہ اس نے اتنے زیادہ صفحے لکھ لیا ہے اس کی تھنکنگ اس کو لگے کہ میں نے خود سے لکھا تو آج مجھے مارکس ملے ہیں ہمیشہ بچہ ڈرہ رہتا ہے کہ میں خود سے لکھوں گا تو میرے نمبر کٹ جائیں گے اچھا اس کے بعد آپ نے اس کو بتانا ہے کہ تمہاری کیٹ رکھتی کیا کیا اس کے تمہاری کیٹ کے بس ہے کیا کیا بچہ سوچے گا اچھا اس کی تو آئیز بھی ہیں بچہ آئیز لکھ لے گا ادھر اچھا اس کے تو لیگز بھی ہیں اچھا جی اس کے تو جو ہے برین بھی ہے اچھا جی اس کے تو ٹیتھ بھی ہیں اچھا جی ٹیتھ بھی ہو گئے اچھا جی اس کے تو زبان بھی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ تو باتیں بھی کرتی ہے ٹھیک ہے زبان ہے تو زبان سے باتیں بھی کرتی ہے تو ابھی میں آگے اس کو لے کے چلتا ہوں پہلے سٹیپ میں ہم جو چھوٹا بچہ اس کو ہم یہ دو سٹرکچر پر ایسے لکھنا سکھائیں گے تو اب آپ اس کو بتائیں اب وہ اپنے سنٹینسز لکھیں جو رٹہ لگاتے ہیں سکول والے اب رٹے کی بجائے وہ خود سے لکھیں it is my cat is آگیا it is very intelligent it is very smart it is very fast it is very healthy it is very beautiful اب وہ جو چیزیں رکھتی ہے cat وہ بتائیں it has two legs four legs it has two eyes it has brain it has teeth it has tongue ٹھیک ہے it has جو اب اس کا body part nose ہے تو اگر بچہ آپ کا ذرا intelligent ہے ذرا زیادہ ذہین ہے اس کا level تھوڑا آگے کے تو پھر آپ ان کے ساتھ ایک ایک action لگائیں مثلاً مثال کے طور پر teeth ہے نا تو teeth کے ساتھ آپ کون سے action لگا سکتے ہیں teeth کے ساتھ لگے گا to eat to eat پھر کیا بنے گا سنٹینس it has teeth to eat اس کے پاس کھانے کے لئے دانت ہے اچھا سوچنے کے لئے کیا ہے brain to think سوچنے کے لئے brain ہے اچھا جی اس کے بعد اس کے پاس کیا ہے اس کے پاس ہے جی بولنے کے لئے زبان ہے ٹھیک ہے وہ سارا آپ ان ناؤنز کے ساتھ ایک ایک verb لگا دیں اس to کے اضافے کے ساتھ یہ ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کا بچہ مزید ذہین understand کر سکتا ہے تو پھر آپ ان ان کو ان کے ساتھ جوڑیں مثلا آپ has کے ساتھ جب کہہ رہے ہیں کہ اس کی دو آنکھیں ہیں تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ جوڑیں smart eyes beautiful eyes مطلب it has beautiful eyes تو پورا سنٹینس کا structure کیا بنے گا it has two beautiful beautiful eyes اس کی دو خوبصورت آنکھیں ہیں تو ہم نے کیا کیا ہم نے یہ beautiful کے word کو جوڑ دیا کس کے ساتھ اس eyes کے ساتھ تو اب سنٹینس زیادہ خوبصورت ہو گیا مطلب یہ سمجھ لیں کہ prep class ہے one class پھر one کے بعد two two کے بعد three four five different levels ہیں اگر مزید آپ کا بچہ اچھے لیول کا ہے تو آپ اس میں ایک اور structure اس کو کرا دیں ابھی ہم نے ایک دو structure کروایا ہیں اب تیسرا structure اس کو یہ کروا دیں can کا اس کو present indefinite نہ کروائیں ابھی present indefinite میں پرابلم کیا ہوتی ہے بچوں کے ساتھ تو ان کو اس اور اس کا پتہ نہیں چلتا کہ ہی شیٹ کے ساتھ اس آتا ہے آئی و ایو کے ساتھ اس نہیں آتا تو جب وہ آتا ہے it eats میٹ یہ میٹ کھاتی ہے تو وہ it eat میٹ کر دیتے ہیں اصولاً تو ان کی یہ غلطی نکالنی نہیں چاہیے ان کو پریکٹس کرتے رہنا چاہیے ایسا ہی آگے جا کے وہ رول سیکھ لیں گے لیکن آپ اس رول سے بچنے کے لیے اس غلطی سے بچنے کے لیے ان کو can کا رول بتا دیں کیونکہ اس میں گنجائش ہوتی ہے اس میں ہی شیٹ کے سب کے ساتھ ہی can لگتا ہے اور can کے بعد first form لگتی ہے اتنا پرابلم والی بات ہی نہیں ہے تو can کے بعد ان کو بتائیں کہ وہ action کیا کیا کر سکتی ہے اب دس بار action لکھتے ہیں یہاں پہ دیکھیں کتنا زبردست پچاس لائنوں کا مضمون تیار ہو جائے گا بچوں کا مثلاً action کیا کیا کر سکتی ہے بھاگ سکتی ہے اگر legs ہیں اگر eyes ہیں تو دیکھ سکتی ہے see ٹھیک ہے اب بچہ thinking کر رہا ہے اس کی thinking develop ہو رہی ہے اگر healthy ہے تو fight کر سکتی ہے fight اچھا جی smart ہے تو حملہ کر سکتی ہے attack ٹھیک ہے attack کر لیا اس نے intelligent ہے تو چھوپ سکتی ہے it can hide چھوپ سکتی ہے it can hide it can run fast it can see ٹھیک ہے اگر آپ کا بچہ مزید اور بھی اس سے اوپر لیول کا تو ان sentences کو can کے sentences کو بھی آپ لمبا کر دیں can کے sentences کو کیسے آپ لمبا کر سکتے ہیں it can run to catch the mouse یہ بھاگ سکتی ہے کیا کرنے کے لئے بھاگ سکتی ہے ماؤس کو پکڑنے کے لئے یہ ابھی ہم نے additional چیز add کی ہے کہ ماؤس کو پکڑنے کے لئے اچھا جی دیکھ سکتی ہے کیا کرنے کے لئے دیکھ سکتی ہے it can see دور دیکھ سکتی ہے it can see far ٹھیک ہے اچھا جی it can see in darkness یہ اندھیرے میں دیکھ سکتی ہے تو بچہ جو ہے جتنی thinking کرے گا اس کا اتنا level اچھا ہوگا سوچنے کا اور آگے جا کے جب وہ ملکی سطح کے مضمون لکھنا شروع کرے گا تو اس کو بچپن میں سوچا ہوا اس کا help کرے گا اگر وہ رٹا ہی لگاتا رہے گا تو پھر وہ تباہ ہو چکا ہوگا آگے جا کے پھر وہ یہی کہے گا کہ یونیورسٹی میں جا کے تو وہ ایک ڈگری کے ٹکرے کے لئے جنگ لڑے گا رٹا لگائے گا اتنی اتنی موٹی کتابوں کا اس کو یاد نہیں ہوگا تو اپنے بچوں کو save کریں please it is a request ان کو سوچنے دیں ان کو mapping کرویں charts پنویں ان کو visualize کرویں چیزوں کا سوچنے دیں ان کو ہمارے Cerushima چاہاں 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 موسیقی